دو ہزار تیرہ میں آ کر سب سے پہلے حکومت سبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے نواز شریف جاتا ہے بنی گالا کس کو ملنے کے لیے عمران خان کو جو پینتیس پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے پینتیس پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ اچھے عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فضل کو ان سے ہم جیت گئے ہیں اور آپ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے اور آپ بھی ایک مصبت کردار ادا کریں یہ پینتیس پنکچر والی بات درست نہیں ہے اور اس سے آپ باہر نکلیں اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ کون کون بیٹھے ہوئے تھے یہ جانگیر ترین صاحبی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ان کے سرکردہ لیڈرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سب عرفان صاحب اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے جورہ صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور چادری لسار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں اپنا ان سے کہا انہوں نے کہا جی اچھا جی بلکل ہم کریں گے ہم تیار ہیں اور اٹھنے لے گے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی غالہ کی سڑک بنا دیا وہ میں نے پندرہ دن میں بنی غالہ کی سڑک بنا دی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے تو میں وہ بنا دی ہم نے اس کے بعد مجھے نہیں پتا لگا کہ کیا ہوا لنڈن چلے گئے محترم عمران خان صاحب لنڈن پھر اپنا چودی پرویز علیہ صاحب بیچ پہنچ گئے لنڈن میں مولانا تاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے لنڈن میں جنر زہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سادش کا اور اس کے بعد پر آکے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں آج دہنے انہوں نے شروع کر دیا کیوں کچھ سمجھ نہیں آئی کہاں سے ان کو اشارہ ملا کیا ملا کیسے ملا کیا ہوا بتاؤ تو یار ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو یہ تو کم از کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا چلے ہمارا کم از کم اواز اخلاق کی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے ملے اور کہیں کہ آپ آئے تھے ہمیں یہ اتراز ہے ہمیں ان ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے ہم دھرنے شروع کر دیں لگے ہیں میں ادھر آئے ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھوم پر ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بلکل ہم کریں گے تعاون کریں گے اور آئے یہاں آپ پہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آپ اپنا دھرنے شروع کر دیں اور آپ نے وہ مارچ شروع کر دیا ہے اور میں نے مجھے یاد ہے میری کابینہ کے کچھ ممبر بیٹھی ہوئے تھے میں نے کہا تھا کہ ان کو مت چھیڑنا کیونکہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے تو کئیوں کا خیال تھا نہیں ان پہ اپنا جو نہ وہ لاٹی چارج ہونا جائے میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لاٹی چارج کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ وہ لاٹی چارج کا بغیر کام ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس کے بعد وہ دھرنے کوئی دو سو تین سو چار سو سے زیادہ نہیں ہوتے تھے وہ ایک وقت آ گیا تھا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنوں کے بعد چلے وہ بھی ایک وقت گزر گیا ہم نے بغتالی یہ دھرنے وہ چائنہ کے پریزنٹ پاکستان آ رہے تھے اور وہ بار بار ان کا آ رہا تھا یہ کینسل ہو گیا پہلا لیکن دھرنے جو وہ چار مہینے چلتے رہے اور ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی تو کہ ہم ان کو کیسے بنائیں یہاں پہ ان دھرنوں میں بہرحال پاکستان میں وہ آئے اور اس کے بعد پھر جب وہ یہاں پاکستان کے اندر آئے تو سی پیک پہ کا ایگریمنٹ ہوا خیبر پختونخواہ میں دو ہزار تیرہ میں ان کی گنمنٹ نہیں بنتی تھی اگر ہم نہ مدد کرتے اور ہم نے مولانا فضل الرمان صاحب کو جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت میرا ان کے ساتھ ایک بڑا دلی لگاؤ تعلق ہے تو میں نے ان سے درخواست کی میں نے کہا مولانا صاحب کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ اور باقی لوگ مل کر یہاں گنمنٹ بنا سکتے ہیں میں پرائمیسر تھا تو مجھے میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا مولانا صاحب بلکل میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں لیکن اس وقت تک جو سنگل لارڈس پارٹی جو ہے کے پی کے میں وہ یہ پی ٹی آئی ہے تو گو ان کے پاس مجارٹی نہیں ہے لیکن سنگل لارڈس ہوئی ہے تو ان کو بنانے دے ہم میرے خیال ہے کہ یہ الزام نہ لے اپنے سر پہ کہ ہم نے سنگل لارڈس پارٹی کو موقع نہیں دیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا یہ فیصلہ آپ کا صحیح ثابت نہیں ہوگا میں نے کہا مولانا صاحب بہن ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح اپنی جگہ پہ لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے مولی بات انہوں نے مان لی اور وہ ہم نے ان کو موقع دیا تو یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ ہم نے جناب جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو وہاں بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ایک موقع تھا یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیراعظم تھے انہوں نے پورے سارے صحبوں میں اپنی گورنمنٹ بنائی تھی دوسری گورنمنٹ کو بھی پارٹیوں کی گورنمنٹ کو ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا پیپلز پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا ہم نے اس کو بھی کہا بلکہ ہمارے لوگ مجھے مجبور کرتے رہے کہ جناب بڑا اچھا سازگار محول ہے ہم یہاں پہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ اس حکومت کو الٹا سکتے ہیں اور اپنی حکومت بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا نہیں بنائی ہم نے وہاں پہ گورنمنٹ انہیں کی گورنمنٹ کو چلنے دیا تو ہم اپنے جانب اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہوتی تو ہم یہی کرتے یہ ہمارا ایک اصول تھا کہ ایسے بغیر وجہ ہم کیوں چھیڑ خانی کریں چھیڑ شاڑ کریں اور معاملات کو خراب کریں تو یہ بھی ہم نے وہاں پہ کیا لیکن اس کے بعد آنا میں اس طرف چاہتا ہوں میں بہت ساری باتیں بیچ میں چھوڑ رہا ہوں مس کر رہا ہوں اور صرف چند چیزا چیزا ممکن ہے میں آئندہ جو اٹھائیس طریق کو جو ہمارا جنرل کاؤنسل کا اجلاس ہو اس میں شاید کچھ تفصیل سے بات کروں لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے ایک تین بندے بیٹھ کے پچیس کور عوام کی نمائندگی کرنے والے وزیراعظم کو فر لائف ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں کسی دنیا کے ملک میں وزیراعظم یا صدر جو ہے وہ ججز نہیں نکال سکتے نہیں نکالتے نہ نکال سکتے ہیں لیکن یہاں یہاں ایک چھوٹے سے معاملے میں کہ بیٹے سے تم نے ترخواہ نہیں لی ترخواہ بھی کتنی دس ہزار ریال ترخواہ نہیں لی آپ نے نہیں لی تو اور بیچی بات ہے نہیں لی تو اس میں برا کیا ہے اگر لی ہوتی تو پھر تو چلے آپ پھر بھی پوچھتے مجھے لی نہیں ہے اس پہ آپ وزیراعظم کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اس پر فر لائف یا کوئی اس کا کون جواب دے گا مجھے بتائیں ترہا میں بار بار جواب پوچھنا ہوں سیاست جو ہے نا وہ آخر کسی اصول کے ساتھ ہی کرنی چاہیے تو میں میرا پوچھنے کا یہ حق ہے اور یہ حق میں رکھوں گا اپنے پاس تا دم مرک نکالنے کے بعد پھر وہاں نہیں اکتے اس کو اتارو سدارت سے بھی پارٹی کی سدارت سے نواز شریف کو پارٹی کی سدارت سے بھی ہٹاؤ وہ بھی انہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہٹائیں آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا اس اس سی ڈیو سی کا جنرل کاؤنسل کا یا پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے وہ وہ فیصلہ سہدر کر رہے ہیں آپ کی جگہ پہ آپ کو کیا اختیار ہے بھائی کیا مجھے پارٹی کی سدارت سے آپ اٹھا رہے ہیں اس کے بعد پھر اپنا وہ بھی نہیں اچھا بھی ان یہ جو نیپ کا جو جج ہے اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ چھے مہینے میں اس اس جالی کیس کا فیصلہ کریں اور جسٹس اجاز الحسن کو اس کا مونیٹرنگ جج بنا دیا تو ہمیں پوچھتے ہیں بیٹے تھے کھانے لی ڈالو جیل میں رنس کولیفائی کرو چھوٹی اپنا جی آپ نے جو یہ آپ کے ایسٹس اور آپ کے جو جو اساسے اور آپ کے جو اخراجات ہیں وہ نہیں آپ اس میں ملتے نیب اس نیب میں کیس بھیجو بھائی ایک سو پچاس پیشیاں بھکتی جا رہی ہے میں نے بھی اور یہ مریم بھی جو یہاں بیٹھی ہوئی انہوں نے بھی بھکتے ایک سو پچاس پیشیاں وہاں بھکتی تو میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ بھی بتائیں یہ پھر جج صاحب نے کیوں اسطیفہ دیا جناب چیف جسس بننے والے جج نے پیش بگ سے پہلے اسطیفہ دے کہ وہ بھاگ گئے ہیں کیوں بھاگ گئے ہیں پھر پوچھا تو جائے جج جو تھے جو فرق کیے گئے ہیں وہاں سپریم کورٹ کے مظاہر نکوی صاحب بھئی آپ نے اتنی جائدادیں بنائی تھی آپ نے ابھی تک کوئی قوم کے سامنے لائیں نہ کوئی مقدمہ چلنا چاہیے آپ پہ پتہ تو لگے کہ آپ نے یہ غلط طریقے سے سارا کچھ بنایا اور آپ کو آپ کو بھی نیب کے اندر ڈالنا چاہیے آپ بھی نیب بھکتے ہیں ہم سب نے نیب بھکتی ہیں اور بے وجہ بھکتی ہیں بے وجہ بھکتی ہیں سب کے جھوٹے کیسز تھے جو آج ایکسپوز ہو رہے ہیں باری باری ہوئے یا نہیں ہوئے ہم نے بے وجہ بھکتی ہیں لیکن ہم نے گام حکومت بھی ہم سے چھینی گئی اور ہمارے کوئی سینیٹر بھی یہاں پہ شاید ممکن ہے ایک دو بیٹھے ہیں جن کو کہا جی یہ پارٹی ان کو ٹکٹ دے ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کے دسکت نواز شریف کے دسکت تو نواز شریف صاحب کیونکہ صدر نہیں رہے لہٰذا ہم نہیں مانتے ان کو مطلب ہی کہ دو ٹوٹ جائیں گے بندے ان سے لیکن وہ ٹوٹے نہیں وہ ساتھ ہی رہے